حاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو ویورز کیسے ہیں خیریت سے ہیں میں ہوں ہینا اور میرے چینل کا نام ہے ہینا گرگرستی ویورز آج میں بنانے چاہ رہی ہوں کالے چھنے یہ اس کو ہارس پاور بھی کہتے ہیں بہت طاقت والے ہوتے ہیں میرے نانا بھو کہتے تھے کہ اگر آپ کا دیسی مرگہ کھانے کو دل چاہے اور وہ آویلیبل نہ ہو آپ کو تو آپ کالے چھنے کھالی کریں یعنی یہ اتنے طاقت والے ہوتے ہیں دیسی مرگے کی برابر جو ہوتے ہیں اس کی طاقت ہوتی ہے تو یہ دو ٹائپ کے بنتے ہیں بنے بھی بنتے ہیں شوربے والے بھی بنتے ہیں چاول کے ساتھ بھی بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں پنجاب سائٹ پہ اور روٹی کے ساتھ بھی بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں تو یہ آپ ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ بہت مزے کے بنیں گے بہت سیمپل ریسیپی ہے بلکل سیمپل گھر کے مسالے جی میں نے آتا کلو کالے چینل لیا ہے ٹماتر میں نے لیا ہے تین ہری مرچے تین چار لیا ہے میں نے ایک لیسن میں نے لیا ہے میڈیم سائز کے میں نے چار پیاز لیا ہے اور ہرا دنیا یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کے ہری مسالوں میں ہیں اور نمک میرچ حلدی گرم مسالہ اور آئل یہ میں ڈالوں گی اس کے اندر مسالوں میں ٹھیک ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو تو سب سے پہلے میں کیا کروں گی چنوں کو اچھی طرح میں نے دھولی ہے چار سے پانچ پانی میں اچھی طرح دھولوں گی تاکہ اس کا کچھرہ وغیرہ سارا نکل جائے آپ بھی جب ڈالیں چاول سبزیاں وغیرہ پکانے لگے تو اس کو تین سے چار دفعہ دھویا کریں جراسیم وغیرہ سارا ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو گرن یا مٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے وہ سارا نکل جاتی ہے تو یہ میں نے واش کر لیا ہے اس کو چار سے پانچ گھنٹے آپ ڈبولیں اگر آپ نے رات کو بنانے ہے تو دوپہر میں ڈبولیں پانی میں اور اگر آپ نے دوپہر میں بنانے ہے تو صبح صبح اس کو پانی میں بھگو دیں کم چار سے پانچ گھنٹے بھیگی ہوں گے تو یہ بہت زبردست بنیں گے تو جناب میں نے واش کر دیا اسے اوپر میں لگاؤں گی اس کا کور اور اس کو میں سیڈ پر لگ دوں گی تاکہ اس کے اوپر چار سے پانچ گھنٹے آرام سے گزر جائیں تب تب میں گوئی اور کام کر لیتی ہوں اور ساتھ میں چیزیں وغیرہ ہیں اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں تو یہ وقت اگر آپ کو میرا چینل پسند آئے تو اس کو لازم سبسکرائب کیجئے گا جی تو میں نے یہ کٹنگ کر لی ہے پیاز میں نے کٹنگ کر لیا ہے لیسن میں نے چھیل لیا ہے ہر دھنیا میں نے کاٹ کے اس کو میں نے پانی میں بگو دیا ہے جب اچھی طرح وہ بھیگ جائے گا تو میں اس کو پھر بھی دو تین پانی کے ساتھ دھولوں گی تاکہ وہ اس کے ساتھ جو جرسیم ہے یہ گندگی ہے وہ ساتھ ساف ہو جائے ٹماتر میں نے کاٹ لی ہے ہری میچے میں نے سابود رکھی ہے اس میں ادرک نہیں ڈالے گا اویل لیا ہے میں نے اور نمک ہے میرچ ہے حلدی ہے اور گرم مسالہ یہ چیزیں میں اس میں یوز کر رہی ہوں سرکرس میں نہیں جالے گا چلیں اس کے میں ہم گوکنگ چروع کرتے ہیں ابھی میں ہم کو بتاتی ہوں جو چلنے تھے وہ کافی دیر پہلے میں نے ڈب ہو دیئے تھے ابھی تو ماشاءاللہ ڈوب گئے میں صحیح طرح پھول دیں ہوں گے دیکھیں گے چلیں میرے بلکل اچھی طرح بھیگ گئے ہیں ابھی میں اس میں ڈالوں گی جناب پیاز اور لہسن یہ صرف میں اس میں دو چیزیں ڈالوں گی پیاز اور لہسن ہرادنیا ٹماٹر حلی ملچے بھوننے کے ٹائم ڈالوں گی اور میں ابھی مسالہ ہرادنیا میں بہت میں اس کو پر وہ چھنکوں گی میں نے نمک ڈالا اس کے اندر نمک ہز بھی ذائقہ ڈالیں آپ جتنا نمک کھاتے ہیں اتنا ڈالیں میں نے چھوٹے ٹی سپون لے ہیں میرچ آپ ڈالیں آپ نے کھانا ٹیسٹ کے مطابق ریسیپی کو فالو مت کیا کریں کہ میں اتنا نمک ہے میرچ ہے اپنے گھر کے کھانے کے مطابق آپ ڈالا کریں نئے نئے ڈیشز بنایا کریں اور سب امیوں سے باجیوں سے آنٹیوں سے اسپیشلی ساسے میری ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ کی گھر میں آپ کی جو نیو جنریشن ہے وہ کھانا بناتی ہے اس کو اپریشیٹ کیا کریں ان کی تعریف کیا کریں اس طرح وہ اور بھی اچھی چیزیں بناتی ہیں ان کی کیچن میں دل لگتا ہے میری چھوٹی سی بیٹی ہے تین سال کی جو میرے ساتھ کوکنگ کرتی ہے دیکھیں پانی وگر اس کے اندر ڈال کے اس کو ہلا دیئیں نمک میں سب چیزیں ایٹ کر دیئیں ٹھیک ہے اب اس کو میں کور کر دوں گی رکھ دوں گی پھر تین سال کی بیٹی ہے جب میرے ساتھ کیچن میں تھوڑا سا کام کرتی ہے میں اس کی اتنی تعریف کرتی ہوں کہ وہ اتنی اچھی کوکنگ کرتی ہے ساڑھے تین پانے چار سال کی اتنی زبردست کوکنگ کرتی ہے وہ اگر آپ میری چینل کو ڈاؤن پیجز میں جا کر دیکھیں تو اس کی کوکنگ آپ دیکھیں اس کے پراتھے بنانے کا اسٹرائل بہت مزک ہوتا ہے چھے جناب میں چلیں میں نے پریشوکر میں بند بند کر رکھ دیئے تھے اور وہ تقریبا میں نے پندرہ سے بیس منٹ اس کو میں نے پریشوکر میں ٹائم دیا ہے تو یہ بالکل گل گئے ہیں نرم ہو گئے جتا سفید چلیں آپ ٹائم دیتی ہیں اسی طرح اب جناب یہ دیکھیں چینوں کا پانی خوشک ہو جائے اور وہ جو آئل ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آئے کہ دیکھیں سیپرڈ سیپرڈ نکل آئے تو یہ ٹیماتر اور جو ہریمیچے ہیں یہ بھی میں ایٹ کر رہی ہوں اس کے اندر اس کو بھوننے سے پہلی آپ ایٹ کر لیجے گا کیونکہ ٹیماتر کے ساتھ اس کا بہت چاکٹا کٹا ٹیسٹ آتا ہے بہت مزکہ بانتا ہے یہ دیکھیں جب آپ بھوننے اس کو سٹارٹ کریں گے تو پانی درائی ہوتا جائے گا اور جو گی ہے وہ نکلتا آئے گا باہر آئل جو اس کے دیکھیں اب یہ دیکھیں آئل باہر نکلنا شروع ہوگی اس کا مطلب ہے یہ بالکل اچھے فرائی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اچھی طرح آپ اس کو فرائی کر لیں اس کو ہمیشہ میڈیم آنچ پر آپ نے فرائی کرنا ہے کوئی بھی اچھی طرح میں نے اس کو بھون لیا ہے تو یہ چھوٹ چھوٹ یہ ٹیپس ہوتی ہیں اس کو لازم فالو کیا کریں گھر میں اور سب سے وہ ہے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو نئے لوگ کھانا بنانا سیکھ رہے ہیں بھائی ہیں تو وہ اپنی بہنوں کی بہت تعریف کریں کہ ہاں کتنی مزے کی روٹی بنی ہے کتنی مزے کا سالن ہے ضروری نہیں ہے کہ جو یہ دیکھیں کتنے زبردد بن گئے کہ آپ کی امی نے جو بنایا تھا تو اسی کی طرح دال بنی چاہیے وہی اس کا رنگ نہیں آیا ہاں نئی 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 چیزیں کریٹ کریں بنائیں بچوں کو اپریشیٹ کریں کہ ہاں بہت گود بن ہے آچھا جنے کی اچھی طرح بن گئے ہیں ابھی میں اس کے پانی اندر ایٹ کروں گی میرے گھر میں شوربے والے چینل نہیں کھائے چاہتے ہیں اس طرح بنے بنے فرائی فرائی کھائے چاہتے ہیں ہلکا سا میں اس کے اندر پانی ڈالا ہے ایک گلاس آدھا کلو میرے چینل میں نے ایک گلاس پانی ڈالا ہے دیکھیں ابھی اس کو میں ہرادر نہیں ہے جب اس کے اندر ڈالوں گی گرہ مسالہ ڈالوں گی تو یہ اس کا پانی جو ہے تب تک آہستہ آہستہ تھوڑا کام ہو جائے گا ابھی دیکھیں یہ میرا بلکل زبرتس وہ بن گیا ہے اس کو میں تھوڑی دیکھلی اسی طرح چھوڑوں گی ابھی میں نے چولا دمپے کر دیا ہے تاکہ یہ ہلکی آنچ پہ سٹیم میں بنے ابھی یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا پانیوں کیا اس میں صرف اپنے مطابق یہاں اتنا پانی تھی اس کا گھی کا کلر ہے وہ ریڈ ریڈ اوپر آنا شروع ہو گیا اب اس میں اندر میں ایڈ کروں گی جناب ہرادنیاں اور گرم مسالہ اس کے اندر ادرت نہیں ڈالا جائے گا کوئی بھی سوفید چنوں کے اندر آپ ادرت ڈالنے بہت مزا کرتے ہیں لیکن کالی جانے کے اندر ادرت ڈالنے کے تو یہ خراب ہو جائے گا ٹیسٹ نہیں آئے گا تو یہ میں نے گرم مسالہ پاورڈ ڈالا اس کے اندر گرم مسالہ میں نے بتایا تھا گھر میں بنانے کا طریقہ کیسی میں اس میں چیزوں کی سمپل وہ کوانٹیٹی رکھی تھی تو یہ جناب ہرادنیاں ڈالا ابھی مجھے لنک لگانے نہیں آتے ہیں دسکرپشن میں تو میں آہستہ ایسا چیزوں کی بہت مشکل کام ہے پہلے ویڈیو بناتے ہیں پھر اس کی کٹنگ ہوتی ہے پھر ڈبنگ ہوتی ہے پھر اس کی پتہ نہیں کیا کیا پھر اس کے بعد جا کے ٹیگ لگتے ہیں جو لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں ان کو پتہ ہے بہت مشکل کام ایک ویڈیو کا پاندھ سے ساتھ دن لے جاتی ہے تو ویور سبسکرائب لازم کنا کریں ویڈیو کو کسی کی بھی ویڈیو آپ دیکھیں تو سبسکرائب لازم کیا کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس نیکس ویڈیو آئے تو پھر آپ بیل آئیکن بھی پریس کر دیا کریں اس طرح جس کی بھی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں جب وہ نئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس وہ رسیو ہو جاتی ہے سب سے پہلے اور جناب یہ دیکھیں کتنا سبرتس کلر آئے میرے چلوں کا آپ بہت ڈیسی بنیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے اگر آپ کو یہ میری آج کی ریسے بھی اچھی لگی ہو تو کومنٹس باکس میں بتائیے گا کیسی لگی گھر میں زور ٹرائے کیجئے گا اور جو بھی آپ کے لئے بنائے اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور گھر میں فرمایش کرتے ہیں جو بنائے گا اس کی تعریف لازم کیجئے گا بہت اچھی بنی ہے تینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ